بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ حکومت کو جو ہے پانچوہ دن شروع ہے یعنی کہ چار دن مکمل ہو چکے ہیں اور ہم نے جو ہے تقریباً چار سال حکومت کی تھی چار سال جس طرح ہم نے حکومت کی آہ آپ سب کے سامنے ہیں نہ ہم نے آہ پیٹرول کی قلت ہونے دی بجلی ہم نے کوشش کی کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو سکس سکس سردی میں حالانکہ ایل این جی کے کانٹریکس ختم ہوئے تب بھی اس کے باوجود ہم نے گیس کی صورتحال کو کافی یقینی بنایا اس سال حالہ کے تکلیب بھی ہوئی اور دوسری طرف یہ جو ہے حکومت جو پچھلی حکومتی پی ایم ایل این کی وہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم ناتجربے کا لوگ ہیں اور ان کے پاس بہت تجربہ ہے اب جو ہے ابھی چار دن ہوئے ان کی حکومت کو آئے ہو اور ان کے ہاتھ پر پھولنا شروع ہو گئے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کی پتہ نہیں ایک سو سو سور پہ کی سمریز چلا رہے ہیں لوگوں کے اندر پینک پھلانے کے لیے دوسری طرف ملک میں جو ہے گیس کا گرمیوں میں کبھی ہم نے بھران نہیں سنا تھے گیس کا بھران کیا ہوئے ساتھ ساتھ جو ہے بجلی کا بھران الگ کیا ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہماری مس منیجمنٹ تھی ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے جتنے پاور پلانٹس کی انہوں نے جو کل تفصیلات دیتی ہو تمام کی تمام نجی سیکٹر میں ہیں اور آج سے دس دن پہلے تک وہ سارے کام کر رہے تھے اب ایسا کیا ہوا کہ ان کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ شباز شریف صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں بے شک ان کی تعریف کریں لیکن ایک صوبائی حکومت اور ایک وفاقی حکومت چلانے میں بہت فرق ہے صوبائی حکومت میں جو ہے صرف اخراجات کرنے ہوتے تھے اور آمدنی وفاق دیتی تھی اس کو تو وہ وہاں پہ صرف خرچہ ہوتا تھا اب اصل امتحان شروع ہوگا کیونکہ وفاقی حکومت جو ہے صوبائی حکومتوں کو بھی چلاتی ہے اور وہ اپنی آمدنی بھی کٹھا کرتی ہے اس کو کرزہ بھی لینا ہوتا ہے اور اخراجات کو بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے میتاب حیدر کی آج کی سٹوری آئی ہے اور میتاب حیدر نے اپنی سٹوری میں بتا دیا ہے کہ پاکستان کا نو ماہ کا جو ہے اس وقت جو ہے بجٹ خسارہ جو ہے دو ہزار پانسو چار ارب ہے جو میں نے پہلے بھی بولا تھا تو جو مفتہ صاحب نے چھہزار چار سو ارب بولا ہے تو اس کا مطلب چار ہزار ارب یہ اگلے تین ماہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں اس پر نظر رکھنیے اور ان کو بار پر یاد کرانا ہے بہت بہت شکریہ